آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اس شخص کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے جو مغربی تیزید کے مطابق کھڑے ہو کر کے کھائے آدمی کہتا ہے بڑا ہوشیار آدمی لگتا ہے بڑا لکھا لگتا ہے یہ بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے اور یہ بیٹھ کر پشاپ نہیں کرتا کھڑے ہو کر پشاپ کرتا ہے بڑا ترقی حاصل کر لیا اور اب تو یہ ہے کہ اسٹینجہ کر کے پانی بھی نہیں لیتا ٹیشو پر گزارہ کر لیتا اتنا پڑا لکھا آدمی ہے اسی لیے مغربی دنیا کا اگر آپ دورہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کے کسی بھی ٹائلیٹ کے اندر آپ کو پانی کا انتظام نہیں ملے گا صرف ٹیشو پر ہی وہاں پر ہوں گے یہ تحزید ہے یہ کلچر ہے لیکن وہ تحزید دنیا کیوں قبول کر رہی ہے دنیا کا پڑا لکھا انسان ان کو کسا لوگ کر رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے کہ ان کی تحزید میں کوئی تاثیر نہیں ہے ان کی ٹیکنولوجی میں تاثیر ہے کہ ٹیکنولوجی اور ایڈیوکیشن شنڈر وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے مسلمان اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بینا سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں اس لیے ہر چیز کے اندر ان کی تحقیقات جب سامنے آتی ہیں تو دنیا ان کے سامنے سرندر ہو کر ان لوگوں کو ترقیات تصور کر کے ان کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ یاد رکھنا اگر اس وقت مغربی دنیا زندہ ہے اور ان کا کلچر زندہ ہے تو صرف ایک ہی وجہ سے اور وہ وجہ ہے ٹیکنولوجی اور دنیاوی ایڈیوکیشن